کام کرنے کا مطلب ہے جب آپ کام کر رہے ہیں سالہ دنیا میں کچھ بھی یاد نہیں آنا یہ صرف کام یاد آنا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکھنے کے لیے بالکل تیار ہوں کہ آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں جیون کا آدھا حصہ مجبوری سے کام کرتے ہوئے گزرتا ہے اور کھئی لوگ جب نوکریوں میں آتے ہیں تو بھی مجبوری سے نوکری کرتے ہیں اتحاس وہ نہیں بناتے جو مجبوری میں کام کرتے ہیں اتحاس وہ بناتے جو وہ لیڈر ہی کیا وہ کام ہی کیا جس میں بھوک یاد آئے اگر کوئی انسان کام کر رہا ہے اس کو بھوک یاد آنے اگر کوئی انسان کام کر رہا ہے اس کو گھرمی لگ رہی ہے کوئی کام کر رہا ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ سر گھرمی بڑی ہے اسی بڑا دو یہ کر دو کھانا یعنی سالہ گھنٹا کام ہی نہیں کر رہا کام کرنے کا مطلب ہے جب آپ کام کر رہے ہیں سالہ دنیا میں کچھ بھی یاد نہیں آنا یہ صرف کام یاد آنا ہے کیا ہوا نہیں ہوا کھانا تھا جتنا کھا لیا جتنا کھانا تھا آپ نے کھا لیا اس کے بعد آپ کھائیں گے میں اچھا ہاتا ہوں کہ آپ سیکھنے کے لیے بلکل تیار ہوں کہ آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں پوئے طریقے سے تیار ہیں اچھا میں آپ کو سجھ بتاؤ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تم مجھے نہیں بتا تھا کہ اتنا جوش ہوگا بھاری بھر کم نام بھی آپ کا تیکنالوجی مجھے نہیں لگا تھا کہ اتنا جوش ہوگا لیکن ماننا بڑھے گا کہ آپ کا جوش بہت خطرناک ہے شیروہ جوش ہے دیکھئے ایک بار ایک ماتازی نے اپنے بیٹی کو کال کیا ماما کال جانی and said son get up you got to go to school بیٹا جنگ جن سے تمہیں سکول جانا ہے کال کر کے بولا تو اس بچے نے کہا کہ ماما you don't want to go to school میں اسکول نہیں جانا چاہتا اس نے کہا کہ بیڑا تمہیں اسکول جانا ہے اس نے کہا ماما لیکن میں اسکول نہیں جانا چاہتا اس نے کہا تمہیں جانا ہے اس نے کہا میں نہیں جانا چاہتا اس اسکول میں سو سے ادھک تیچر ہیں اور نو بڈی لائکس میرے چار ہزار سیدھک سٹیوننس ہیں اور ایبریون ہیٹس میرے اور سب مجھ سے نفت کرتے ہیں مجھے ایک ریزن بتاؤ تاکہ میں اسکول جاؤ ماما نے کہا کہ میں تمہیں دو ریزن دوں گی فرسٹ پہلا you are 40 years old تم چالیس سال کے ہو گئے ہو اور دوسرا you are the principal of this school اور تم اسکول کے پرنسپل فرسٹ پہلا تمہیں اسکول جانا ہے پہلا ریزن تم چالیس سال گئے دوسرا کہ تم پرنسپل میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجبوری میں یہاں نہیں بیٹھے ہوگی you are not here because you had to be here میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لئے یہاں پہ نہیں آئے ہیں کیونکہ آپ کو آنا پڑا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اس لئے یہاں آئے ہیں کیونکہ آپ آنا چاہتے ہیں right آپ اس لئے یہاں پہ اکترت نہیں ہوئے اس ہال کے اندر کیونکہ آپ کو ہونا پڑا ہے بلکہ یہ آپ کے اپنے اندر کے من سے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے زندگی میں ایک مجبوری اور دوسرا من ہم جیون میں آدھی زندگی جو کام کرتے وہ مجبوریوں میں کرتے ہیں اسکول جانا سب کا من نہیں ہوتا سو میں سے کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو اسکول کے لئے دوڑتا ہے 99 بچے کو دوڑائے جاتا ہے کہ اٹھ جا اسکول جانا ہے نلائک اٹھ جا سو میں سے ایک بچہ ہوتا ہے جس کو پڑھنے میں من لگتا ہے 99 بچوں کو بولنا پڑتا ہے نلائک اب تو پڑھنے کا لگتا ہے 99 بچوں کو من نہیں کرتا لیکن پھر بھی ان کو وہ کام کرنا پڑتا ہے مجبوری ہوتی ہے جیون کا آدھا حصہ مجبوری سے کام کرتے ہوئے گزرتا ہے اور کھئی لوگ جب نوکریوں میں آتے ہیں تو بھی مجبوری سے نوکری کرتے ہیں دکان کھولتے ہیں مجبوری میں کھولتے ہیں دنڈا کر رہے ہیں مجبوری میں کر رہے ہیں یہاں تک کی سالہ شادی بھی کی تو اب آپ سمجھ رہے ہیں بچے بھی کس میں پیدا ہوئے ہوں گے you're getting my point وہ پریبار بھی کیسے چل رہا ہوگا مجبوری میں چل رہا ہوگا وہ پریم بھی کسی اس کا ہوگا مجبوری کا پریم ہوگا وہ سنبند میں کس کے ہوں گے مجبوری کے ہوں گے انسان عادیت زندگی نہیں لگ بگ لگ بگ ستر پر تیسر جیوت مجبوری میں کام کر رہا ہے مجبوری میں ساری چیزیں اور پھر وہ کہتا ہے سالہ کچھ اچھا ہونی رہا رس سالے تو اچھا کچھ کر بھی تو نہیں رہا تیرے سالہ یہ کام تو مجبوری کے ہے تو دندہ کر رہا ہے مجبوری میں کام کر رہا ہے مجبوری میں شادی کی مجبوری میں بچے پیدا کی مجبوری میں پال رہا ہے مجبوری میں طلاق نہیں دینا مجبوری میں کہ کوئی کیا بولے گا دور آئے مجبوری میں اور اگر آپ مجبوریوں میں کام کرنے کے عادی ہو گئے دیکھو اتحاس وہ نہیں بناتے جو مجبوری میں کام کرتے ہیں اتحاس وہ بناتے ہیں جو محبت میں کام کرتے ہیں جن کو محبت ہے کام کرنے جو پاگل ہیں جن کی سنک ہے کہ مجھے کام کرنا ہے جن کو کچھ نہیں پتہ اور آپ دیکھئے یہ تو کل ملا کے ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پڑھائیہ کام نہیں آتی صاحب آپ میں سے کتے لوگ کو سائیکل چھلانا آتا ہے ہاتھ اٹھائیں کار بائیک فلائٹ تینکیو اکی ایپنس ہاں کوئی نہیں بہت دور تک جا چکے ہیں ہاں کئی لوگ کو سائیکل بھی چلانا نہیں آتا صحیح غلط لیکن آپ کو سائیکل چھلانا آتا ہے کار چھلانا آتا ہے بائیک چھلانا آتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سائیکل چھلانا کتاب پڑھ کے سیکھا ہے یا میں نے کار چھلانا کتاب پڑھ کے سیکھ کی کہ میں کتاب پڑھنا تھا اور اچھا کون سا گیر لگے گا اچھا کم بریک لگانا ہے کتاب پڑھ کے کار چلانا سیکھا کتاب پڑھ کے آپ نے بائی چلانی سیکھی لیکن کیا کار چلانا سائنس نہیں ہے بیجیان وہ پورا پورا بیجیان ہے لیکن کیا اس بیجیان کو سیکھنے میں آپ کو پڑھائی کرنی پڑی آپ نے کار چلانا کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں سیکھا آپ نے بائی چلانا کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں سیکھا آپ نے چلاتے چلاتے سیکھ لیا دنڈا پڑھائی کر کے نہیں ہوتا دنڈا کر کے سیکھا جاتا ہے آپ نے کریں گے تو میں نے کر کے سیکھا جاتا ہے